اسلام صوبہ سندھ کے ناظر میں مالیات حضرت مولانا محمد غیاء صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین يظنون انہم ملاقوا اللہ کم من فئة قليلت غلبت بئفئة کثیرتا بإذن اللہ واللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم حضرات علماء اکرام قائد سندھ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی اہم ذمہ داران حضرات آج کے اس عظیم الشان انتہائی اہم فورم اور اس عظیم اجتماع کے حوالے سے ایک ہی گزارش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص آج کے جتنے عظیم الشان اہم فورم میں شریک ہیں اس سے زیادہ آپ کی اہمیت ہیں آپ اپنے آپ میں اپنی ذات میں اکیلے نہیں آپ جماعت کی طرف سے ایک نمائندے کی حسیت سے آئے ہیں اور جماعت کی نمائندے کی اس انداز سے آپ فرما رہے ہیں کہ علاقے کے بڑے بڑے لوگوں بڑے خاندانوں کی نظریں آپ کے اوپر ہیں آپ کی حسیت کو دے کر ایک بار پھر انتیس جولائی دو ہزار اکیس آپ کو جن جوڑنے آ رہا ہے انتیس جولائی آپ کے ماضی کو اور آپ کے ماضی کے ریکارڈ کو آپ کی متقاضی ہے انتیس جولائی آپ سے مخاطب ہے کہ آپ نے ماضی میں جس اخلاص کا مظاہرہ کیا تھا ماضی میں جس عظم کا آپ نے مظاہرہ کیا تھا ماضی میں آپ نے جس جذبات کا مظاہرہ کیا تھا انتیس جولائی ایک بار پھر آپ کے دل کو دستک دے رہا ہے کہ اب وہ میدان آ چکا ہے اور اس میدان کا اس میدان کا غازی بھی آپ کے سامنے ہے اور اس میدان کے لئے آپ غمازی بن کر آپ نے ایک بار پھر باطل کو للکارنا ہے اور یہ دکاہ دینا ہے کہ انتیس جولائی جس انداز جس شان شوقت کے ساتھ منقد ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ ماضی کے تمام ریکارڈ کو توڑتے ہوئے ماضی کے تمام تاریخ کو توڑتے ہوئے ہم تاریخ میں ایک نئے باب رقم کرنے جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ ساتھ دیں گے دل سے دیں گے مکمل جذبے کے ساتھ دیں گے آپ نے ہمیشہ کراچی سندھ بھر کے تمام پروگراموں کو کامیاب کر کے جمعیت علماء اسلام کے نام کو روشن کیا ہے اپنی حصیت کو آپ نے منوایا ہے آپ نے اپنے قائدین کی حصیت کو منوایا ہے انتیس جولائی ایک بار پھر آپ کو للکار رہا ہے کہ میں آپ کے انتظار میں ہوں لیکن دعوے سے کہتا ہوں کہ جب آپ میدان میں نکلتے ہیں تو انتیس جولائی جیسے پروگرام آپ کے لئے کوئی مانا نہیں رکھتے اس سے بڑے بڑے پروگرام آپ نے کامیاب کے ہے اور انشاءاللہ یہ جو پروگرام آپ کرنے جائیں گے سرزمین یک کراچی آپ کے تمام بازی کریوکارڈوں کو تکتے ہوئے خود آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ جمعیت علماء اسلام واحد قوت ہے جمعیت علماء اسلام واحد تنظیم ہے کہ جب ان کے عبابین میدان میں نکلتے ہیں تو ان کے سامنے باطل نہیں باطل کا باپ بھی نہیں ٹک سکتا کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں قائد سندھ کو ہم یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم دن رات اے کر کے محنت کریں گے کیا امید دلا سکتے ہیں کیا آپ سے امید رکھ سکتے ہیں یقین دلا سکتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ